بہت سارے کے ساتھ اس لیے کل بننے جا رہا ہے کیک ڈے ہے کل ہم صرف کیک مختلف قسم کے بنائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے اللہ حافظ 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 مصالا ہے اس کو ہم اس میں ایٹ کریں گے اس ریسپی میں اور اس کے علاوہ ایک کسر مرگ ہے اور زافرانی مرگ اور تھرڈ میتھا پھرمی ہوگی میتھا ہونا چاہے اچھی بات ہے یہ آج ہم بنانے جائیں گے سب سے پہلے شروع کریں کس سے شروع کریں پھرمی سے کریں میتھے سے کریں اچھا اس کے لیے ایک لیٹر ملک آپ لے لیں چاہیں آپ پیکٹ کا ملک لے لیں یا فریش ملک لے لیں اچھا یہ ملک میں نے پہلے سے ہی تھوڑا سا چولے پہ چڑا دیا تھا پکانی کے لیے اور اس کے اندر ملائی اور اس طرح کی چیزیں بنتی جاری ہیں آپ جب بھی دیکھیں جب بھی میں کوئی کھیر یا اس طرح کی کوئی چیز رست ملائی بھی بنایا میں نے تو دودھ کو پہلے پکایا گیا تقریر بن اور یہ ہے کہ تاکہ اس کے میں سے جو اس کی ملائی وغیرہ ہے ٹھیک ہے تقریباً اس کو ریڈیوز کیا گیا ہے یہ کتنا ایک کلو آپ نے دیا ہاں ایک لیٹر اور ہلکے آج میں آپ پکائیں اس کو ہائی سکتے ہیں میں نا پکائیں تاکہ یہ آرام آرام سے ریڈیوز ہوتا رہا ہے اور اس کے اندر جو ملائی بنتی جاری ہے وہ بھی میں پتیلی کے سائٹ سے نکالتا جا رہا ہوں اور جناب اس کے اندر ہم نے شگر ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے رائس رائس توٹا آپ استعمال کر لیں باسپتی کا یا بیسے باسپتی تقریباً اس ایک لیٹر میں ہاف کپ کے قریب جو ہے وہ چاول بہت ہے اور چاول کو تھوڑا سا پانی میں بھگو کے رکھ دیں اس کے بعد اس کو کپڑے پہ بھگو دیں اور اس کو سوک نہ دیں تاکہ وہ سوفت ہو جائے کیونکہ پیرنی کھیر میں بھی آپ بنا رہے ہوں تو یہی پروسیجر آپ استعمال کریں کیونکہ پیرنی کھیر سے زیادہ فائن ہوتا ہے باریک چاول تو یہ چاول میں نے ان کو بھگوئے تھے تقریباً آدھا گھنٹا اس کے بعد کپڑے پہ دال کے اس کو سکا دیا تھا رات کو میں نے رکھ دیا تھا صبح یہ سو گیا اگر وہی بات ہے پلان کرنا ہے آپ نے کہ آپ جو چیز بنانے جا رہے ہیں وہ پلان کے طریقے سے ہو تو وہ چیز سہی بن کے نکلتی ہے اب میں نے اس کو گریند کیا ہے یہ درائی میل میں دال کے اس کو ہلکا سا کہ تھوڑا سا یہ اس طرح خش خشی آجائے اور گریند نہیں تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو مسل سکتے ہیں بیلن سے بھی تھوڑا سا اس کو کرش کر سکتے ہیں اگر آپ مشین استعمال نہیں کر رہے ہیں یہ جو باہر خیر اور یہ فیلی ملتی ہوگی یہ لوگ تو کہاں چاولوں کو دھوتے ہوں گے ایسی تیز دیتے ہوں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کرتے ہوں گے بچھارے کیونکہ جو اچھے بیاری کام ہو رہا ہے اس میں ایسا کوئی نہیں کرے گا اور ہمیں امید نہیں رکھنا چاہیے ان سے اس طرح کام کریں امید تو ہاتھتر ہے کہ ایک نہیں چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یوں فیل سکیور کے ہاں میں اس جگہ سے یہ کھیر خواہی ہوں گے لیکن کوئی بات ہے کہ پک جاتا ہے کوئی بات نہیں اتنا تو جانا چاہیے اندھر اچھا تو یہ اس میں شگر جو ہے میں دالنے جا رہا ہوں اور وہ چھولے پر آپ نے بادام رکھے میں ہاں وہ تھوڑا سا تاکہ ان کے چھلکے نکل جائیں یا بلنچ بھی ہو جائیں بادام تو اس میں چینی ایک کپ یہ آپ زیادہ میٹھے چاہتے ہیں تو دیڑ کر لیجے گا ہم اس کو تو اب اس چینی کو پکا رہے ہیں اچھا یہ میں اس لئے پہلے سٹارٹ کیا ہے سویٹ کہ ظاہر ہے ہم ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ ہم گرم کھاتے ہیں جبکہ گرم میں بھی بڑا مزا آتا ہے جی بلکل میں سب سے پہلے تو گرم ہی انجوئی کرتا ہوں اس کے بعد جو تھنڈا کرنے کے بعد کھاتا ہوں تو مجھے بڑا مزا آتا ہے جب کھیر جو ہے اور اس کے لئے پہلے سویٹ اچھا لائٹ والی بانی رہے ہیں اوٹی بھی اچھی زیادہ نکھائیں جبکہ ہلک والی ہو تو بہتر ہو بہتر ہو بہتر ہو اپنے اپنی پسند ہوتی ہے کچھ لوگ تھک کھانا پسند کرتے ہیں کچھ ذرا لائٹ کھانا پسند کرتے ہیں بلکل اچھا کالر بھی ہمارے ساتھ ہے امرین اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ نایاب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک آپ کی کال مل گئی ہے دل میں کچھ پوٹے ہیں جل میں جو کال مجھے بنایا تھا لڈو بے سن کا لڈو رات کا شو آپ نے دیکھا ہوگا بلکل رپیٹ میں دیکھا تھا وہ دل میں لڈو پوٹا جو بنایا تھا بے سن کا وہ پوٹا وہ والا پوٹا چلے اچھا پوٹا اور کچھ رہیں گے کوئی فرمائے سب اللہ کا شکر آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں اور نیسا بھی بہت اچھا کھانا آپ کرتے ہیں مغنائی تخلیہ ہو جائے اب ہمیں بھی نام مل جائے تخلیہ تخلیہ بہت شکریہ علی جا ہم بھی آپ کے دروار میں ہیں پوٹا کانس بھی دے دیا ہے پرس ٹائم میں نے کال کی ہے پرس ٹائم اچھا ہم جی پہلی کال آپ کی ملی ہے جی اب میں کیا دوں آپ کو کچھ دے دوں ہم جی چلے دے دیں جو سمجھ دے دیں میکزین دے دوں نہیں میکزین نہیں میں آگے بھی ایک مرتبہ کی تھی کسی پروگرام میں تو انہوں نے میکزین کا کہا تھا تو وہ دیا ہی نہیں اچھا تو پھر ایک کام کریں جی آپ کہاں کاراچی سے بات کریں نہیں میں لہور سے بور رہی ہوں اگر کاراچی سے ہوتی تو میں آپ کو شان موہلہ کی طرف سے ایک دنہ فور ٹو دے دیتی چلے لہور کا بھی دے دیں لہور کا بھی دیں لہور کا تو ابھی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں دیکھتے آپ کا نام ہم ناکھی اگر کاراچی آنے تیار ہیں تو ہم دے دیں کاراچی آنے آپ تیار کیا کاراچی ملتا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا ملتا ہے آپ کا انام نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے ٹھیک ہے اللہ آفیس کاراچی میں ہوتی تو جیت جا ہم دینے تیار ہیں آپ کاراچی آنے انجوی کریں کاراچی میں اچھا جی اس دودھ میں میں نے چینی دال دیا ایک کپ اور ایک الائچی اس کے دانے تھوڑا سا مسل کے وہ بھی دال دیا تاکہ ایک فلیور ہے آپ چاہیں تو کوئی اور اسنس بھی دال سکتے ہیں کیورا دال سکتے ہیں روز وارٹر دال سکتے ہیں زافرانی اسنس بھی دال سکتے ہیں ٹھیک ہے الائچی بہت اچھا لگتا ہے نیچرل ہے آٹیفیشل اسنس نہیں ہے اچھا کل کی طرح ہم آج بھی نیچرل کے مسالے استعمال کریں گے آپ کہہ رہے ہیں فش میں جو آپ بنا رہے ہیں اس میں ہم ناظرین فش مسالہ ہے اس میں جو میں آج بنانے جا رہا ہوں سرسو فش اس میں ہم سرسو کا استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ نیچرل کا مسالے سے آپ بنائیں دیکھیں بہت مزیدار بنے گا تو وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اس میں کس طرح اس کو ایٹ کیا جائے پہلے ہم بریک کا ٹائم آگے جب تک یہ اور سکتے ہیں یہ تھوڑا سا بھال آجائے تو پھر میں اس میں چاول اور سوجی ایٹ کروں گا اچھا یہاں تھوڑی سے ٹھیک ہے یہ آپ بتا دیجئے گا تو لیٹس اگر بریک کا ٹائم آگے اب ہم بریک کی طرف چلیں جی جیناب ہم یہاں پر ایک پکفہ لینا چاہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ گھنٹی بجا کر ہم چلے تو جاتے ہیں انتظار کا مزہ چکھئے ابھی آتا شاہی فیرنی اجزہ باسمتی چاول آدھا کپ دودھ ایک لیٹر چینی ایک کپ باری کٹے بادام چوتھائی کپ کیوڑا ایسنشن قطرے سوجی دو کھانے کے چمچے ہم آپ کو خوشاندی کہتے ہیں لائیو ویکنز میں آپ لوگوں کے میں میسیجز پڑھ رہی تھی فیس بک پہ اکسا نے فرمائش کی ہے منور صاحب سے کہ کیمہ کریلے بنانا سکھا دے اور ارم نے یو ایس اے سے پوچھا ہے کہ دودھ دلاری بنانے کے لیے ربڑی کہاں سے لے کر آؤں ربڑی کہاں سے لے کر آؤں ربڑی آپ خود بنائیں ظاہر ہے وہ ربڑی تو نہیں بن پائے گی مگر at least it will be a substitute for ربڑی آپ پودر کا دودھ لیں اور اس کو آپ پتیلے میں پکانا شروع کریں اور جیسے جیسے وہ ہوتا جائے گا جیسے آپ اگر ابھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ دودھ پک رہا ہے اور میں سائیڈ سے اس کے نکالتا جا رہا ہوں ملائی وغیرہ وہ اسی طرح آپ کو سکرپ کرتے رہنا پڑے گا جب تک وہ چیز ختم نہ ہو جائے یہ گےہ جب تک تھے ہموری مسئلہ